یہ ایرانی کولر ہے اس کولر میں اور عام کولر میں کیا فرق ہے یہ کولر ساتھ آٹھ سال دس سال سے پہلے کبھی لیک نہیں ہوا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسی کو کمپیٹ کرے گا تو اس میں کتنی حقیقت ہے کولر کی بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بجلی بہت زیادہ لیتا ہے 29 زیرو ہے آپ کو آباز بالکل بھی نہیں آئے گی پورے گھر میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں ڈکٹنگ کروا کے اس کے آگے اگر ہم ڈکٹ لگا لیں تو یہ تین سے چار کمروں میں یوز ہو جائے اچھتوں پر یہ زیادہ تر لوگ باہر کے ملکوں میں لگاتے ہیں ٹاپ ٹو بوٹم جو ہے وہ سارا میٹل میں ہے پرائز کی بات کریں پرائز اس کی کیا ہے اسلام علیکم ناظرین پبلک ڈیجٹل ایکسلوزیف کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان فیضان آسف ناظرین اس دفعہ موسمِ گرمہ میں آپ ایسی کو بھول جائیں گے کیونکہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک ایسی پروڈکٹ جس کا استعمال جو ہے وہ بلکل ایسی ہی ہے جیسے آپ کے کمرے میں ایسی لگا ہوگا اور بل جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر آئے گا اس کی سپیسیفکیشن کیا ہے میرے ساتھ یوسف بھائی موجود ہے ان سے بات کریں گے اور جانیں گے اس کی سپیسیفکیشن بھی اور یہ کس طرح ایسی کو کمپیٹ کرے گا سلام علیکم دی والیکم السلام سر مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ یہ پروڈکٹ ہے کیا فیزان بھی یہ ایرانی کولر ہے اور یہ آج سے تین سال پہلے پہلے پاکستان میں آیا تھا جو لوگ میڈل اسٹ میں رہتے ہیں یا اس سائٹ پہ ایران والے خطے میں ایران والی سائٹ پہ رہتے ہیں وہ لوگ اس کی کوالٹی کو بہ خوبی جانتے ہیں پورے میڈل اسٹ کے اندر جو ہے یہ کولر کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایران اس وقت پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں ایر کولر استعمال ہوتا ہے اس کا ایک سب سے بڑا وینڈر ہے اور پوری دنیا میں سپلائے کرتا ہے اس کولر میں اور آم کولر میں کیا فرق ہے دو چیزیں فیزان بھی ایک تو ہمارے جو لوکلی میڈ کولر تیار ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر یوز ہوتے ہیں آپ کے بنتے ہیں پلاسٹک باڈی میں لیکن جبکہ ایرانی کولر جو ہے یہ بنتا ہے میٹل باڈی کے اندر اگر آپ دیکھتے ہو ہوں تو اس کا سائز میں بھی کافی بڑے ہوتے ہیں اس کا بیسکلی جو پرپس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈکٹنگ اس کے ساتھ کروائی جاتی ہے دنیا کے اندر جو سسٹم چلتا ہے وہ یہ چلتا ہے چاہے ہیٹنگ پوائنٹ افیو ہو چاہے کولنگ پوائنٹ افیو ہو لوگ سنٹرلائز اس کو کرواتے ہیں تو یہ بیسکلی بنا رہا ہے سنٹرلائزیشن کے لیے آپ پورے گھر میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم ڈکٹ لگا لیں تو یہ تین سے چار کمروں میں یہ تقریباً آٹھ سو سے ہزار سپیر فیٹ ایریا تک اور آٹھ سو سے ہزار سپیر فیٹ ایریا کو یہ بہت اچھی جو ہے کولنگ دے سکتا ہے یہ اس کی ڈکٹ کے لیے سارا ایریا بناوا ہے اس کے ساتھ اگر آپ ڈکٹ بنوا لیتے ہیں تو چھتوں پہ یہ زیادہ تر لوگ باہر کے ملکوں میں لگاتے ہیں اور اس کی ڈکٹنگ کے ساتھ اس کو لگا دیتے ہیں اس کے علاوہ پاکستانی جو کولرز ہیں وہ پلاسٹک باڈی میں ہوتے ہیں یہ میٹل باڈی میں ہیں اس کی کوالٹی کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ تقریباً دس سال تک بہت اچھی کوالٹی میں اور بہت اچھا یہ استعمال کیا جا سکتا ہے مطلب یہ ٹوپ ٹو بوٹم جو ہے وہ سارا میٹل میں ہے نہیں اس کے اندر جو اس کا یہ جو اپر سائیڈ ہوتی ہے اور لوور سائیڈ ہوتی ہے یہ الیمینیم کے اندر ہوتی ہے جو اندر کا باکس ہوتا ہے وہ بھی الیمینیم میں ہوتا ہے جبکہ اس کی یہ جو باڈی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میٹل میں بنائی جاتی ہے جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں ان کو بہ خوبی علم ہے کہ یہ کولرز ساتھ آٹھ سال دس سال سے پہلے کبھی لیک نہیں ہوا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسی کو کمپیٹ کرے گا تو اس میں کتنی حقیقت ہے دیکھیں اس میں فیفٹی پرسنٹ تک تو میں سمجھتا ہوں حقیقت ہے ہے لیکن فیفٹی پرسنٹ جب ہمارا یہاں پہ اٹموسفیر ہو جاتا ہے نمی والا جس جون جولائی کا جب موسم آجتا ہے بیسکلی زیادہ تر کولر فیل ہی تاب ہوتے ہیں اب اس میں نمی جن شہروں میں ہمارے بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس میں لاہور بھی ہے تو اس وقت پانی جس کے جس بھی چیز کے اندر چار رہا ہوگا میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو کہتا ہے کہ یہ کام کرے گا وہ غلط بھی نہیں ہے ہاں اس میں یہ کمپنی اس کا طریقے کاری ہوتا ہے کہ آپ اس کے چاروں جو پیچھے سے خسیں ہیں وہ اتار دیں اس کی جالیاں اس کے علاوہ اس کو اوپن کر کے ویڈاوٹ پانی چلائیں تو چونکہ بلور سسٹم اس کے اندر لگاو ہے تو بلور کی اپنی بھی ایک جو کولنگ ہے وہ ہوتی ہے اچھا مطلب اگر اس کی جو خس ہے وہ اتار کے چلائے جائے یہ نمی والے موسم میں بھی کام کرے گا نمی والے موسم میں کام کرے گا لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں کرے گا ففٹی پرسنٹ کرے گا یہ بھی پھر جب کولر کی بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بجلی بہت زیادہ لیتا ہے تو اگر ہم بجلی کنسیومن مطلب ایضا کنسپشن اس کی دیکھیں تو وہ کتنی ہے اس کی فیزان بھئی اس کے اندر جو ہے نا ٹو سپیڈز ہیں ایک لو سپیڈ ہوتی ہے ایک ہائی سپیڈ ہوتی ہے اگر آپ اس کو لو سپیڈ پر کرتے ہیں تو یہ لے گا 150 وارٹس اگر آپ اس کو ہائی سپیڈ پر آن کریں گے تو یہ لے گا 250 وارٹس تو آپ کا کوئی بھی پاکستانی کولر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو ڈیزرٹ کولرز بنتے ہیں وہ سارے ہی تقریبا چار سو پانچ سو چھ سو وارٹ کے اوپر ہیں تو اگر آپ بجلی کی کنسیومن نکالتے ہیں تو تقریبا چار گھنٹے میں ایک یونٹ یہ کنسیومن کرتا ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے دو پنکھیں ہیں اتنی بجلی سے اتنی بجلی یہ لے گا اچھا جو سب ہے یہ تو اگر اس کو لے کے جاتا ہے تو اس نے فنکشنل اس کو کیسے کرنا ہے بڑا سان طریقہ ہے پہلی تو چیز یہ ہے کہ کسٹمر کو یہ پہلے تو سوچنا ہے کہ اس کو لگانا اس نے اڈکٹنگ کے ساتھ یا کمرے کے اندر یہ میں نے بھی پلگ ان کر دی یعنی تو یہ اندر ہوتی ہے آپ نے وائے نکال کے وائے نکال لگانی ہے اس کے بات تیسی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا میں تھوڑا سا جو ہے نا موڑ کے آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ اس کی ونڈو ہے اس کو آپ جسٹ اوپر کریں گے پوش کریں گے باہر آجے گی ٹھیک ہو گیا اس کے اندر یہ اس کا کچھ سمان پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ایک تو اس کی یہ گریل ہے اگر تو آپ اس کو روم کے اندر لگا رہے ہیں تو پھر تو آپ پہلے اس کی گریل لگائیں گے کیونکہ یہ بلور چاہر رہا ہے کوئی بچہ وغیرہ ہاتھ اگر دال دے گا تو وہ فترناک سیفٹی ریزن سیفٹی پرپلز اگر آپ ڈیکٹنگ کروا رہے ہیں تو پھر اس میں اس گریل کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے علاوہ یہ اس کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ایک تو اس کی انسٹرکشن مینول ہے فلوٹ والو اور اس کی ڈیڈ کاؤک ہے ڈیڈ کاؤک ہوتی ہے جب آپ نے کبھی پانی کو سفائی کرنی ہو کولر کی تو وہ ڈیڈ کاؤک میچے لگتا ہے اور اس کو آپ کھول لیتے ہیں اور جو اس کا فلوٹ والو ہے اس کا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بلکل یہاں پہ اگر آپ دیکھ رہے ہو یہ سپیس ہے تو یہاں پہ وہ سپیس میں وہ لگ جاتا ہے اور یہ بڑا اس کا طریقہ ہے اس کا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس کو پہلے انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے اس کو آن کر لیں گے اور آن کرنے کا طریقہ یہ ہے فیضان بھے اس کو میں اپن ہی رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بیلٹ سسٹم بھی میں دکھا دوں گا یہ اس کا موٹر کا بٹن ہے اس کو آپ پریس کریں گے تو یہ آن ہوگا ٹھیک ہے ابھی یہ ون سپیڈ پہ آن ہو چکا ہے آپ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ اس کی 29 زیرو ہے آپ کو آواز بالکل بھی نہیں آئے گی جبکہ آپ ہمارا لوکل کولر کوئی بھی آن کریں تو ایسے لگے گا اس نے جہاز آن ہو گیا تو یہ اس کی نارمل سلو سپیڈ ہے اور یہ اس کی پاس پیڈ ہے پاس پیڈ پہ بھی ابھی اس کی نوائی ساپ کو جو تھوڑی بہت آرہی ہے وہ اس وی سے آرہی ہے چونکہ اس کے اندر ابھی پانی نہیں ہے اور ویسے بھی میں نے ایک سائٹ سے اس کی گریل اوپن کی بھی ہے اگر میں اس کی گریل کلوز کر دوں گا اور پانی اس کے اندر دال دوں گا تو اس کی یہ جو نوائیس تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی تو یہ بالکل نوائیس لیس ہے اور اس کے علاوہ یہ جو تیسرا بٹن ہے یہ پمپ کے لیے ہوتا ہے اس کو میں بھی آن نہیں کروں گا چونکہ اس کو صرف اسی وقت آن کیا جاتا ہے جس وقت آپ کا پانی اس کے اندر موجود ہوگی اگر پانی نہیں ہے تو آپ اس کو آن نہیں کریں گے اگر آپ اس کو بداؤڈ پانی آن رکھیں گے تو اس کا پمپ جو ہے وہ کسی بھی کولر کا پمپ ہوگا وہ خراب ہو جائے گا پانی ہوگا وہ یہاں پر آم کولر کی طرح رہے گا یہاں پر آم کولر کی طرح پانی اس کا اکٹھا ہو جائے گا اور اس کے علاوہ یہ اس کی پمپ لگا ہو ہے یہ پمپ ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر فیلٹریشن سسٹم لگا ہو ہے تاکہ اس کے اندر کوئی خص ہوگیرہ کا جو بورا ہوگیرہ ہوتا ہے وہ اندر نہ جا سکے اور اس کے علاوہ پمپ بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت اچھی کوالٹی کا جو پمپ ہے وہ یوز کیا گیا اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ سکتے ہوتے ہیں یہ تین پائپ جو ہیں یہ تین خصوں کے اوپر پانی دالتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ڈبل موٹر میں ہے ایک یہ موٹر لگیوی اس کے اندر اور ایک یہ موٹر لگیوی ہے جس طرح آم کولر کی ہمیں یہ جالی خص چینج کروانی پڑتی ہے اس کی بھی کروانی پڑا دو سال اس کی لائف ہوتی ہے دو سال ہے نا وہ ڈومیسٹک لی جو ڈیوز ہو رہے ہیں باقی کئی موڈل تو کمرشلی بھی ڈیوز ہو رہے ہیں اب اگر اس کی میں جو جس کے لیے ناظرین نے ساری ویڈیو دیکھ ہے اس کی پرائیس کی بات کریں تو پرائز اس کی جو پرائیس رینج ہے فیزان بھئی تقریبا 25 26 ڈیوز سٹارٹ ہوتا ہے اور 80 ڈیوز تک یہ جاتے ہیں اس کے اندر میں نے بتایا کمرشل بھی آتے ہیں اس کے اندر ایک کنال کھر دو کنال کھر اس حساب سے بھی آتے ہیں اس سائز کے ساتھ بلور بڑی بڑی ہو رہی ہوتی ہے اس کے cfm مورڈل جو سب سے چھوٹا مورڈل ہے 25 26 ڈیوز پڑے گی ایک روم کے لئے ہوتا ہے جو نورمل ہمارے گھروں میں 10 12 12 12 12 12 12 12 بڑا جو اس چھوٹا مورڈل ہے 1432 اس 1435 14 13 32 جو موڈل ہے فیزان بھی اس کی پرائس ابھی ہم لوگ لاہور میں حالانکہ مہنگا پاڑا ہے ہم لوگوں کو لیکن پھر بھی ہم لوگ لیکن لاث تیر سے سال کافی زیادہ پرائسز میں ڈیفرنس آ گیا تو ہم لوگ اپنا مارجن کم کر کے وہ 30,000 روپیز میں دے رہے ہیں اس کے علاوہ اگر اس موڈل کی بات کرتے ہیں یہ تقریباً 48,000 روپیز کے قریب ہے یہ 1,000 روپیز کے لئے بنایا ہے آپ کا پورا کہہ لیں کہ دس مرلے کا جو 8 مرلے کی جو جگہ ہے ہول ہے اس کو یہ ٹھنڈا کر سکتا ہے اس سے بڑے میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہ تقریباً 65,70 کے راؤنڈ ہے لیکن میرے خیال سے یہ والا جو سائز ہے وہ ان اف ہے ایک عام گھر کے لیے جس کے تھوہ آپ ڈکٹنگ بھی کروا سکتے ہیں تو لہذا ایرانی کولر لائیں اور اے سی کو بھول جائیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ